اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دین کے لیے اس چینل آزائی گل رویٹ کہ کریں گے شروع زمین کی زبادت ساتھی ڈمیل کریں گے آزادی شروع زمین کی زمینی لیکن ساتھانیائی موضی شروع زمین کی زمین کی زمین کی زمین کی زمین کی زمین کی ازاقی اس چینل پر اپلوڈ کریں گے آزادین نامنزور نامنزور ریستور سردشیر ریستور سردشیر فاکی اکومت کے دانی دوستان فالی تیزو تیزو تین میں تیزو تین میں کتو دی نامنزور نامنزور حق کو حق کو ریستور سردشیر سردرشیر مولط Spain تین میں جانا تین سے سردشیر نامنزور 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 سردشو سردشیر ریستور سردش 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 اس اعتجاج میں سات تنظیمیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ وائس آف سٹورنٹس ہیں پروگریسیف یوت آلائنس موجود ہیں یہاں پر نیوٹرل سٹورنٹس یہاں پر زیادہ اتعداد میں موجود ہیں اور ہمارا ایشو یہ ہے کہ ایچی سی جو فنڈ کی کٹوٹی کر رہی ہے ایڈوکیشن کا بجٹ جو ففٹی پرسنٹ تک کٹا جا رہا ہے اس حکومت کے انڈر وہ ہم کسی صورت منظور نہیں کریں گے کوئی سٹورنٹ اس کو منظور نہیں کرے گا یہ اعتجاج کا دائرہ تو ہم بے شک بڑھائیں گے کیونکہ یہ بلوچستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کی سٹورنٹس افیکٹ ہوں گے اٹھائیس ہزار سٹورنٹس بلوچستان میں افیکٹ ہوں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑھی اور حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا تو یہ اعتجاج اسلامباد تک بھی جا سکتا ہے ہم مارچ کرتے ہوئے اسلامباد جائیں گے بلوچستان کی سٹورنٹس آپ کے سامنے انسرجنسی ٹیررزم کو فیس کرتے ہوئے جو یوت پڑھائی کی طرف آ رہی تھی حکومت اگر ان سے یہ حق چھینے گی تو اس کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی ہم یہاں اسے افیکٹ ہوئے ہیں اس لئے ہم جو ہے پروٹیسٹ کے لئے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ پورے بلوچستان سے لگ بر تقریباً 28,000 سٹورنٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں تو اس یہ افیکٹ کی طرور کیونکہ ہم جو ہے تعلیم کنٹینیو کر رہے تھے بلوچستان میں پہلے ہی لوگ کافی چیزوں سے سفر کر چکے ہیں ابھی اگر ہم تعلیم سے بھی سفر کریں گے ہم ایڈیوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکیں گے ہم تو پھر انہی تاریکوں میں چلا جائیں گے ہاں اگر ہم تاریکیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایڈیوکیشن حاصل کرنا ہے مگر یہاں پر اگر ہم ایچی سی کے فنڈ میں جو کٹھوتی ہو رہے ہیں اگر وہ ہو جائے گی ہماری تعلیم رک جائے گی فیصے زیادہ ہو جائیں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے پھر ہم اور کیا کرے ہمارے پاس پروٹسٹ کے علاوہ اور کیچارہ نہیں ہے اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے اگر ایچی سی کے فنڈ میں کٹھوتی ہو گئی تو پھر ہم اس مارچ کو آگے بڑھائیں گے ہم یہاں سے لے کے ہم اسلام آباد تک جائیں گے کیونکہ ہمیں اپنا حق چاہیے ہم سٹوڈنٹ ہیں تعلیم ہمارا حق ہے اور ہمیں اپنا حق چاہیے